السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندی بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دو وزیروں کے شہر اٹھارہ ہزاری کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار حادثات معمول بن گئے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف رپورٹ کر رہے ہیں سید غلام عباس کل زلہ جنگ کی تاثیل اٹھارہ ہزاری دو وزیروں کا شہر ہے اٹھارہ ہزاری جو روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آئے روز جو حادثات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں ہائی وی والوں سے اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے جو ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم عالی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس بات کا نوٹس لیا جائے اور یہ جو سڑکیں ہیں یہ جالد اور جالد بنوائے جائیں جب بارش آتی ہے تو یہ جو سڑکیں ہیں یہ طلاب کا منظر پیش کرتی ہیں آئے روز جو حادثات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ ہم عالی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کا نوٹس لیں اور جالد اور جالد یہ جو سڑکیں ہیں ان کو بنوائے جائے کیمروینٹ ٹیم کے ساتھ سید غلام باشاہ سیٹی نیوز جنگ ڈپٹی کمیشنر ننکانہ مصور رحمت خان نیازی نے میوسپل کارپوریشن ننکانہ کے دفتر میں فری دستر خان کا افتتاح کر دیا مزید بتا رہے ہیں نظر عباس جعفری یوم شہدہ کے حوالے سے سیٹی ٹریفک پولیس ملتان کا چنگی نمبر نو پر تقریب کا انقاد سیٹی او ملتان جلیل عمران غلزئی نے چنگی نمبر نو پر شہدہ کی یاد میں شمع روشن کی اور شہدہ کے اسالے ثواب کے لیے دعا کی ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے شہدہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے چار اگست کو ہم لوگ یوم شہدہ پولیس منایا کرتے ہیں اور اس میں سیٹی ٹریفک پولیس اور ہمارے زیلہ پولیس ان کی طرف سے ہمارے آفسر جاتے ہیں اور ہمارے جو شہدہ ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے پولیس کے لیے اور ساتھ میں ہمارے ملک کے لیے شہدتیں دی ہیں ان کے پیرنٹس کو ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو جا کے ہم پولوں کے گلدستے بھی پیش کرتے ہیں ان کو اپنی طرف سے طائف بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہم ان کو بھولے نہیں ہیں نہ انشاءاللہ ہم بھولیں گے کیونکہ ان کی قربانیاں بھلائی جا سکنے والی ہیں نہیں انہوں نے ملک کے لیے قربانی دیا ہے جان سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے ہمارے شہدہ پولیس نے جانوں کے نظرانے پیش کیے ہم ان کے گھر میں جا کے اور شام کو اسی طرح ہم فنکشنز کرتے ہیں شمیں جلاتے ہیں پولوں کے بکے ان کے قبر کی فاتح خانی کے لیے ہم ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی فیملی کو ہمارے پولیس کو ہمارے پبلے کو پتا چلے کہ اگر ہماری قربانیاں ہیں تو ہم ان کو بھولاتے نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو یاد رکھیں گے اور ان کے جو اچھے عزمیں ان کو ہم آگے لے کے انشاءاللہ چلے گے اٹھارہ ہزاری میں یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی اور گھی نایاب ہو گئے جس پر لوگ سرابہ احتجاج ہیں عوام کا کہنا ہے کہ ہم مہنگائی کے مارے یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی اور گھی وغیرہ لینے آتے ہیں لیکن یہاں سے کچھ نہیں مل رہا ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ مہیا کی جائیں جبکہ یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں دو ہفتے سے ان اشیاء کی سپلائے نہیں مل رہی پاک پتن میں برسغیر پاکوہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنشکر کے سات سو اناسیویں سالانہ عرص کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے آج بلکو برسغیر پاکوہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فریدو دن مسعود گنشکر ہے مطلع علی کے سات سو اناسیویں سالانہ عرص کی تقریبات کا آج آغاز کر دیا گیا ہے عرص کی تقریبات دیوان بختیار اور منیشٹر اقاف سہد الحسن نے ادا کی منیشٹر اقاف نے میڈیا سے بات کرتے ہوگے کہا کہ عرص کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازہ پاہنے روز کے بجائے دو دن علامتی طور پر ادا کی جائے گی درگا پر دیوان فیملی کے ساتھ مدود تعداد میں شرکت کرے گی منچن آباد میں سفیران امن کمیٹی کے میمبران کی آمد محرم الحرام کے حوالے سے ایسی آفس میں اجلاس منقض ہوا جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء اور صحافیوں نے شرکت کی اجلاس کی قیادت ایسی منچن آباد نے کی ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ڈی ایس پی سرکل منچن آباد زاہد مجید نے کہا کہ جلوس کے تمام تر راستوں کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کیمرے نصب کر دیا گئے ہیں اسلام امن کا دین ہے اور خوشیاں باٹنے کا درست دیتا ہے جڑاوالا میں موٹر سائیکل ریجسٹریشن کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا غریب بہنت کش کے نام پر چھے سو سے زائد موٹر سائیکلیں ریجسٹر ہونے کا انکشاف ہوا ہے رپورٹ کر رہے ہیں منیر احمد جڑاوالا کی طریق کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آ چکا ہے جس میں شوہ روم پر کام کرنے والے ملازم سلطان مرزا کے نام پر چھے سو سے زائد موٹر سائیکلیں ریجسٹر نکلی جن کی مالیت چار کروڑ سے زیاد ہے موٹر سائیکلوں کی ریجسٹریشن کا پتہ چلنے پر ملازم سلطان مرزا نے مطلقہ محکموں کو شوہ روم کے مالک کے خلاف درخواستیں دائر کر دی ہیں جس میں اس نے موقف اختیار کیا ہے اس کے شناتی کارڈ کا غلط استعمال کرتے ہوئے موٹر سائیکلیں ریجسٹر کروائی گئیں پاؤں سے زمین نکل گئی اتنی میرے لئے اٹینشن کا باعث بنی میں بڑا پریشان رہا اس کی بات سنکے کہ اس کے بعد جو میں نے جہاں پر جوب کرتا تھا ان کے جو مالک ہیں شیخ آسن شہداد میں نے ان سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو یہ صورتیہ سے اگاہ کیا تو انہوں نے کہا اچھا کرتی ہیں اکراتی ہیں ایسے کوئی ٹائم گزرتا رہا تو لاسٹ جب ہم نے پھر دوبارہ کچھ ماہ پہلے ہم نے جب چیک کیا کہ آیا کہ ہمارے نام پہ ریجسٹر چیزیں ہیں کہ ختم ہو گئی ہیں تو جب چیک کیا تو پھر دوبارہ ہم معلوم ہوا کہ چھے سو پلس ابھی تک ہمارے نام پہ بائیک موجود ہیں متاثرہ شخص نے مطالبہ کیا ہے کہ میرڈ پار انکواری کرتے ہوئے جالت سازی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے ملک بھر میں پولیس کی جانب سے یوم شہدہ تو منایا گیا لیکن دوسری جانب چشتیاں کے رہیشی اے ایس اے اختر نے اٹھارہ سال قبل دورانے سرویس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا جس کے بعد ان کے گھر میں بھوک اور فاقہ کشی نے ڈیرے ڈال لیے ان کی فیملی کو حکومت پنجاب اور پولیس سرویس رولز کے تحت نہ تو کوئی ڈیتھ کلیم دیا گیا اور نہ ہی شہید کی فیملی کے کسی فرد کو نوکری دی گئی یوم شہدہ پولیس کی مناسبت سے ان کی فیملی نے پنجاب پولیس کے افسرانے بالا سمیت اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ ہمارے والد کا ڈیتھ کلیم اور پولیس سرویس رولز کے مطابق ہمارے والد کی جگہ ہمارے ایک بھائی کو نوکری فراہم کی جائے تاکہ ہم بھی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں جی بالکل تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس نے صبح بھر میں یوم شہدہ پولیس منایا جس کے لیے تمام ظلام تقریبات کا انقاد کیا گیا دوسری جانب چشتیاں کے رہیشی اختر حسین اے ایس اے نے اٹھارہ سال قبل دورانے ڈیوٹی تھانا ڈنگا بھنگا مجرم پی شاہ ناصر کے خلاف کاروئی کرتے ہوئے شہادت حاصل کی جس کے بعد ان کے گھر بھوگ اور فاکہ کشنے ڈیرے ڈال لیے اور ان کی فیملی کو حکومت پنجاب اور پلیس سروس رول کے تحت نہ تو کوئی ڈیس کلیم دیا گیا اور نہ ہی شہید کی فیملی کے کسی فرد کو نوکری دی گئی آج یوم شہدہ پلیس کی مناسبت سے ان کی فیملی نے پنجاب پلیس کی افسرانے بالا سمید حکامے بالا سے اپیل کی ہے کہ ہمارے والد کا ڈیس کلیم اور پلیس سروس رول کے مطابق ہمارے والد کی جگہ ہمارے ایک بھائی کو نوکری فراہم کی جائے تاکہ ہم بھی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے کیمرامین ارشد آشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر نمیندہ سٹی نیو چشتی ہیں کوٹ مٹھن میں الپی جی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی مہنگائی کی چکی میں پسنے والے شہری الپی جی کی قیمتیں بڑھنے پر شدید پریشانی میں مبتلا ہیں بارہ کلو گریلو گیس کا سلنڈر بائیس سو روپے میں جبکہ ایک کلو گیس دو سو روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے غریب عوام سراپہ احتجاج ہیں شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ الپی جی کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ غریب عوام کو دو وقت کی روٹی میسر آسکے خانپور میں ایک ایسا ماہر آرٹسٹ موجود ہے جو گندم کے پودے کے تنکوں سے قرآنی آیات انتہائی خوبصورت انداز میں لکھنے کا فن جانتا ہے ایڈی خانپوری وسیب کا ایک ایسا باکمال فنکار ہے جو گندم کے پودے کے تنکوں کو ایسی مہارت اور نفاست کے ساتھ جوڑتا ہے کہ جب یہ مکمل ہوتے ہیں تو دیکھنے والے اس شہکار کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں اس عظیم فنکار نے اپنے فن کے ذریعے مکمل قرآن مجید لکھنے کا عظم کیا ہے فریم میں سجی خوبصورت قرآنی آیات کی خریداری کے لیے دور دراست شہری بڑے شوق سے لے کر اپنے گھروں میں سجاتے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر کاموکی ہیرا رزوان کا سادھوکی یونین کاؤنسل کا اچانک دورہ انہوں نے یونین کاؤنسل کے سیکرٹری افتخار احمد چٹھا سمیت یو سی کے تمام عملے کو سادھوکی عوام کے مسائل حل کرنے اور سادھوکی میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظام پر ان کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ ہم عوام کے ملازم ہیں ہمیں عوام کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی سادھوکی میں عملے اور عوام کے درمیان اچھے تعلقات ہونا خوش آئند ہے ملتان میں پولیس تھانہ گلگشت نے شہریوں کا ڈیٹا چوری کرنے اور سیلیکون سے ان کے فنگر پرنٹ کی کاپی تیار کر کے سمیں فروغ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم کی شناخت عابد حسین کے نام سے ہوئی ہے ملزم کو سیدہ والا بھائی پاس کے قریب سے سمیں فروغ کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزم کے قبضے سے چار سو سے زائد شہریوں کے سیلیکون سے تیار کیا گئے فنگر پرنٹس کی کاپیاں آٹھ سو سمیں پانچ بائیومیٹرک مشینیں اور دیگر متعدد ڈیوائسز برامت کی گئیں ملزم عابد حسین کو گرفتار کر کے نیٹورک کے مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں میر پرخاص میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے کے دو سال مکمل ہونے پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے کمیشنر کمپلیکس سے میر پرخاص پریس کلپ تک یومیں استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی رپورٹ کر رہے ہیں دانش علی شاہ مرپوخار سمی بھارت مقبوضہ کسمیر میں فوجی معاصرے کے دو سال مکمل ہونے پر کسمیروں سے ازارہ یہ جگتی کے لیے کمیسٹر کمپلیس سے مرپوخار سپریس کلب تک یو میں کسمیر استحال ریلی نکالی گئی ڈپٹی کمیسٹر مرپوخار سلامت علی میمن نے کہا ہے کہ کسمیر جنت نظیر وادی ہے اور کسمیروں کی عوام کی جد و جہد کافی پرانی ہے سبر کے لبریز کسمیری عوام انشاءاللہ سرکھ رو ہوں گے اور ان کی ازارہ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا اس موقع پر ایس ایس پی مرپوخار فیصل بسر میمن نے کسمیر کے عوام کی جد و جہد و ان پر دھائے جانے والے ظلم پر روشنی ڈالی کہا ہے کہ کائز اعظم کی جانب سے کسمیر کو پاکستان کی سہرک قرار دیا گیا کوئی بھی خوددار ملک پر باد بردارس نہیں کر سکتا کہ اپنی سہرک کسی دسمن کے حوالے کرے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم اور کسمیری عوام کو الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کسمیر بنے گا پاکستان اور ہم سب کسمیری عوام کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارے دل کسمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں کسمیر کی آزادی تک اعتجار جاری رہے گا کسمیر میں انڈین افواج کی جانب سے کیا جانے والا ظلم بند کیا جائے اور کسمیری عوام پر پابندیاں ختم کر کے انہیں آزاد سیری کی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے اس موقع پر ڈیویزنل ڈائریکٹر انفارمیشن عزباللہ میمن ایڈیشنل کمیشنر محمد حسن خاص کے لیے ایسسٹن کمیشنر مرپو خار سائدہ پروین جامڑو ایسسٹن کمیشنر حسین بخص مری محمد خان کھٹی فارشت آفیسر احمد خان ایڈیوکیشن آفیسر سیول سوسائیٹی سمیت فلائے تنظیموں کے رہنماؤں نے کسیر تعداد میں شرکت کی جاکب آباد کی تحصیل گڑی خیرو کے قریب دیرینہ دنازے پر فائرنگ ایک شخص قتل ملزمان موقع سے فرار جبکہ لاش کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق مقسی برادری کے درمیان جاری زمین کے تنازے پر مسلح ملزمان کی فائرنگ کے نتیجے میں علی گوھر مقسی قتل ہو گیا واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو ضروری کاروائی کے لیے تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے گڑی خیرو کے نوائی علاقے داد محمد لور میں مقسی برادری کے درمیان جاری زرع زمین کے تنازے پر مسلح ملزمان کی فائرنگ کے نتیجے میں علی گوھر مقسی قتل ہو گیا واقعے کے بعد ملزمان فرار جبکہ پولیس جائے وقوع پہنچ کر لاش کو ضروری کاروائی کے لیے تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق واقعے کے بعد فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے مزید تفصیص کا آغاز شروع کر دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اتھر خان سٹی نیوز جائے کا بات ملوث بین العزلائی خطرناک ڈکیت گہن کے چار ارکان گرفتار تھانا سٹی پولنگر کی بڑی کاروائی ملزمان کے قبضے سے لوٹی ہوئی دو لاکھ روپے نقدی سات موبائل فونز تین موٹر سائیکلیں اور جدید اسلحہ برامت کر لیا گیا ملزمان متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں جو مضاہمت پر فائر مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے سپیشل برانچ جنکانہ صاحب کی جانے سے محرم الحرام کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے زلہ بھر کی امام بارگاہوں کی انتظامیاں منتظمین اور رضاکاروں کی سپیشل برانچ آفیس میں تربیتی ورک شاپ کا انعقاد ہوا جس میں ٹیکنیکل آفیسر رانا فرد شفی نے شرکہ کو بتایا کہ کسی بھی مجلس سے قبل منتظمین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور چیکنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے شرکہ کو جامعہ تلاشی کی عملی تربیت بھی دی گئی انہوں نے کہا کہ اس تربیتی ورک شاپ کا مقصد محرم الحرام میں سیکیورٹی کو فول پروف بنانا ہے اور اس ذمہ داری کا احساس دلوانا ہے کہ ہم سب کو ان ایام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پشاور میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کی قیادت وزیر اعلی خیبر پختونخواہ محمود خان نے کی ممبران سبائی سملی کے علاوہ سماجی شخصیات اور طلبہ نے کثیر تعداد میں ریلی میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جہتی اور بھارت کے غیر قانونی اقدام اور ظلم و تشدد کے خلاف نارے درج تھے شرکہ کی جانب سے بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کی مزمت کی گئی گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان سے کور کمانڈر پشاور لیفٹنن جنرل نومان محمود نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ملاقات میں صبح بھر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ قبائلی ازلام ترقیاتی امور اور قبائلی عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی ملاقات میں کرونا وبا کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملک بھر کی طرحان انکانہ صاحب میں بھی یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا نہتے کشمیریوں پر بھارتی افواج کے وحیمانہ مظالم کی مزمت اور جدو جہدے ازادی میں کامیابی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کے عظم کا اظہار کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے کچیری پھاٹک تک نکالے جانے والی ریلی کی قیادت ڈیپٹی کمیشنر مصور رحمت خان نیازی نے کی ریلی میں سیئی اور ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی احسن فریض سمید سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں پر بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی مسلسل خاموشی کے خلاف اور کشمیریوں کی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے شرکہ نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور بھارت نے کئی دہائیوں سے کشمیریوں کو اس حق سے محروم رکھا ہوا ہے مقررین نے جدر جہدے آزادی میں کامیابی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کے عظم کا اظہار کیا ملتان میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سٹی ٹرافک بولیس کی جانب سے ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت چیف ٹرافک آفیسر جلیل عمران غلزئی نے کی ریلی مشریق افسران اور اہلکاروں کی کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی ٹرافک وارڈنز کی جانب سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے چیف ٹرافک آفیسر جلیل عمران غلزئی کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے پاکستر زمین کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے بھارت ایک انتہا پسند ریاست ہے جہاں بنیادی حقوق بھی سلب کیے جاتے ہیں چھانگا مانگا میں آل پاکستان یونائٹڈ ایرگیشن ورکرز کی جانب سے محکمہ ایرگیشن کے سب انجینئر میاں آمر کے خلاف احتجاج مظاہرین نے کہا کہ سب انجینئر میاں آمر کرپ ترین انسان ہیں جو علاقے کے ذمہ دار کو پانی چوری کروا کے لاکھ اور اوپے کی کرپشن کرتا ہے اور اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ نہایت ہی نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے میاں آمر ایرگیشن کے ملازمین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے ہمارا ایکسین ایرگیشن سے مطالبہ ہے کہ میاں آمر کا تباطلہ کیا جائے یوم اس تحصال کشمیر کی مناسبت سے پاکستان ہائی کمیشن ملیشیا میں تصویری نمائش کا اینکاد کیا گیا اس موقع پر ملیشیا میں دائینات پاکستانی ہائی کمیشنر آمنہ بلوچ نے کشمیریوں سے اظہار یکجیتی کرتے ہوئے کشمیری عوام کے لیے خصوصی پیغام دیا آج یہ تصویری نمائش ہائی کمیشنر پاکستان ملیشیا میں اس کا اینکاد کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ حضرات جائے وہ پاکستانی ہیں یا ملیشن ہیں وہ ہائی کمیشن تشریف لاتے ہیں تو وہ یہاں پہ تصویروں کے ذریعے کشمیریوں کی جو مشکلات ہیں ان کا وہ فرسٹ ہم دیکھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ہر ایک تصویر ایک کہانی بیان کر رہی ہے مسلمیت کی اور تقلیم کی جس سے کشمیر اس وقت دو چال ہیں دو سال وہ چکے ہیں پانچ اگز دو ہزار انیس کو یہ حکومت اینڈیا نے یہ اقدام دیا تھا جسے ان کے بیسک ہیومن رائٹس کشمیریوں کے زندگی کا در سے زندگی یعنی کہ سب کچھ بدل کے رہ گیا ہے اور آج ہم یہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکچہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ جب تک کشمیریوں کی جنگ آزادی جاری ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ رہی ہیں آپ کے گھر میں سویمنگ پول نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جدید دور کے ٹیکنالوجی نے اس کا حل پیش کر دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد اگر آپ کے پاس سویمنگ پول نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے باوجود بھی آپ اس سہولت سے لطفندوز ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجی آپ کی مددگار ہے صرف ایک ایپ سویمنگ پولی ڈاؤنلوج کیجئے اور اپنی پسند کے پرائیویٹ سویمنگ پول کو فی گھنٹہ کے حساب سے کرایا پر لیجئے اور گرمی کو دور بھگائیے امریکہ اور دیگر ممالک میں مکان مالکان سویمنگ پول کے ساتھ شاورز کولرز اور فریزر بھی کرایا پر دے رہے ہیں جس کے خراجات الہدہ سے ادا کرنے پڑتے ہیں کئی مقامات پر اس کا کرایا پچھتر ڈالر فی گھنٹہ ہے ایک خاتون جو کہ اپنے گھر کے سویمنگ پول کو کرایا پر دے کر آٹھ ہزار ڈالر سالانہ کما رہی ہیں انہوں نے صفائی سترائی کے لیے ایک پارٹ ٹائنگ ملازم بھی رکھ لیا ہے اس ایپ کا خیال ایک جوڑے کی ذہنی پیداوار ہے جنہیں سن دوہزار اٹھارہ میں ان کے ہمسائے نے سویمنگ پول کے استعمال کے لیے پیسوں کی پیشکش کی تھی اب سویمنگ پولی ایک آن لائن بزنس بن چکا ہے اور پندرہ ہزار سے زائد افراد امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا میں اس کی خدمات سے مستفید ہو رہے ہیں سویمنگ پول کے مالکان سے پندرہ فیصد اور استعمال کرنے والوں سے دس فیصد کمیشن وصول کرتی ہے مقیم احمد سٹی نیوز لندن نیوز ٹوڈیو سے پیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سٹی نیوز ایش ٹی ڈار ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سٹی نیوز ایش ٹی